ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تمہارے سر پر تھا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تمہارے سر پر تھا اور تمہارے لیے من پسند فیصلے کیے گئے تمہارے لیے خارجہ پالیسی آرمی چیف نے چلائی تم سے پہلے چین ہو گیا تم سے پہلے سعودی عرب ہو گیا اتنے سہولیات کے باوجود بھی جناب سپیکر حال یہ ہے کہ پچیس ہزار عرب روپے کے کرزے کو پونے چار سال میں پچاس ہزار عرب روپے پر لے گیا پھر بھی آزمانہ ہے کسی کو کوئی شک ہے تو میں اپنے اتحادیوں کو کہتا ہوں کہ یہ دو چار مہینے جو رہتے ہیں ہم از خود ان سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں ذرا ان کو لے آؤ تاکہ اور مزید جو کارنامے انہوں نے کر کے دکھانے ہیں وہ بھی کر کے دکھا دے مجھے اس میں کوئی آر نہیں اور میں آپ کو اس وقت نام نہیں لیتا امانت ہے میں نے ان کے ایک وزیر کو کہا کہ آپ جو یہ شور شرابہ کر رہے ہیں اب وہ وزیر نہیں ہے اور اس وقت بھی وزیر نہیں تھے جناب سپیکر جب چھپ چھپ کے آپ کے گھر ہمیں بلایا جاتا تھا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے تاکہ یہ لوگ بھی ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور حکومت کے معاملات بھی چلتے رہے مجھ سے مجھے میں اس وقت تک نام نہیں لوں گا جب تک وہ خود اس بات کا اظہار نہ کر دے انہوں نے مجھے خود کہا کہ ایسی حکومت جس سے ہماری جان چھوٹی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ اقدام کیا ورنہ ہماری تو سیاست بھی ختم تھی اور قوم بھی کہہ رہی ہے اور ہمارے اپنے ورکر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری ایسے وقت پر اپنے ہاتھوں میں لی ہے جو کہ ہمیں نہیں لینے چاہیے تھی ہمیں ہمارے لئے اس سے مشکل پیدا ہوگی لیکن جناب سپیکر میں اس فلور پر کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے پاکستان کے سیاسی استحکام کو اپنے لیے چیلنج سمجھا ہے ہم نے اس کے معاشی استحکام کو اپنے لیے معاشی چیلنج سمجھا ہے ہم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے اگر کوئی مجاہد کوئی مجاہد بارڈر پر جا کر صفحے اول میں اپنے ریاست کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ میں شہید بھی ہو سکتا ہوں اور میں غازی بھی ہو سکتا ہوں جناب سپیکر شہادت کے مرتبے کا اس کو لحاظ ہوتا ہے آج بھی اگر ہم پاکستان کے اس حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں اور مختلف الخیال مختلف النظریات لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جب قوم نے جب قوم کو ضرورت ہوئی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور سیاسی جماعتوں نے اختلافات کو سلا دیا ہے وقت آنے پر پھر اٹھائیں گے مقابلے بھی کریں گے انتخابی مار کے بھی کریں گے لیکن آج ہماری معیشت کو ہمیں سنبھالنا ہے ہماری سیاست کو ہمیں سنبھالنا ہے جو لوگ جو لوگ جو لوگ اتفاق کے اتفاق اور اتحاد کا نام لے رہے تھے جناب سپیکر اور ان کا اصل ایجنڈا انتشار تھا آج وہ خود انتشار کا نشانہ بن گئے ہیں لہٰذا آپ اس قوم کے لیے وہ فیصلے کریں وہ فیصلے کریں کہ جس سے قوم متحد ہو جس سے آئین کی عملداری ہو جس سے جمہوریت محفوظ ہو آپ کا فیصلہ جمہوریت نہیں ہے جناب سپیکر مجھے یہ بات کہنے دیجئے مجھے مجھے